احمد اللہ رب العالمین حالقاء یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب عشر صدی و یسر امری و حضور ابدتان ملسانی یفقہ و قولی امام مہدی اجل اللہ تعالی رجو شریف کی ذات بابرکت پر عقیدہ اور عقیدہ مہدی عقیدہ مہدیت دین اسلام کے مسلمہ عقائد میں سے ہے اور شیعہ سنی نہ صرف شیعہ سنی بلکہ وہابی بھی اس عقیدے سے انکار نہیں کرتی ہیں اسے لیے لازم ہے بحیثیت شیعہ امام مہدی اجل اللہ تعالی رجو شریف کے ذات بابرکت کی نسبت کہ ہمارا یہ جزو ایمان ہے اور ہمارے مسلمہ عقائد میں سے ہے جہاں اس قدر گفتگو امام مہدی اجل اللہ تعالی فراجو شریف کے ظہور کی متعلق ہوتی ہے اور آپ کی حکومت کے متعلق اور دنیا میں رونما ہونے والے باقیات کو آپ کے ظہور کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے اس اعتبار سے لازم اور ضروری اس بات کو جانا گیا ہے کہ جہاں ہم ان موجودہ حالات پر نظر رکھیں وہیں لازم ہے کہ ہم خود اقیدہ مہدی اور خود امام مہدی اجل اللہ تعالی فراجو شریف کے ذات کی نسبت جو تو ایک بڑا خزانہ یا ایک بڑی ہمارے پاس تعلیمات کا زخیرہ خود اقیدہ مہدی میں موجود ہے اس اعتبار سے اس کا جائزہ لیا جائے جب ہم اقیدہ مہدی کی طرف رجوع کرتی ہیں تو ہمیں یہ بات دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ موضوع اقیدہ امام مہدی کس قدر اہمیت کا حامل ہے جناب رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر گیارویں امام امام حسنی اسکری علیہ السلام تک امام مہدی سے متعلق جتنی بھی موضوعات ہو سکتے ہیں ان تمام پر تفصیلی گفتگو اور احادیث ہمارے پاس موڈ اس موضوع کی نسبت اول سے آخر تک جہاں تک ہماری بسات میں ہے ان موضوعات کو احاطہ کیا جائے تاکہ ہمارے ذہنی تربیت ہو سکی تاکہ ہمارے جتنے بھی ہمارے ذہن میں اس عقیدے کی نسبت سوالات ہیں ابحامات ہیں یا جن باتوں کو ہم نہیں جانتے ہیں ہمارے جاننا ضروری ہیں انہیں جان سکیں کس قدر یہ موضوع اہمیت کا حامل ہے کہ آپ کی ولادت سے قبل ہزاروں سال قبل جناب رسولِ خدا اس موضوع کی طرف اشارہ کرتے ہیں اگر ہم احادیث کے روح سے دیکھیں تو امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فراجو شریف کی ذات کی نسبت جن موضوعات کو بیان کیا گیا ہے آپ کی ولادت سے پہلے آپ کی ولادت کی خبر دی گئی ہے آپ کی ولادت کے حالات کے مطلق بتایا گیا آپ کی غیبت کا تذکرہ موجود ہے آپ کی غیبت سغرا اور گبرا یعنی آپ کے لئے دو غیبتیں ہوں گی جن خصائص اور اصاف کے آپ مالک ہوں گے ان تمام خصائص اور اصاف کا ذکر ہے آپ کے اصحاب اور انصار کا ذکر ہے کن قبیلوں سے ہوں گے ان کے نام کیا ہوں گے ان کے اصاف کیا ہوں گے یہاں تک کہ آپ کے قیام خروج کی تمام تر تفصیلات موجود ہیں کہ آپ کا قیام کس طرح سے شروع ہوگا آپ کا خروج کہاں سے آغاز ہوگا کن علاقوں کی جانب ہوگا آپ کے خروج کی صورت کیا ہوگی اس جنگ کی نویت کیا ہوگی اور اسی طرح سے خود آپ کے ظہور سے پہلے یاد وقوع پذیر ہوں گے کون سے حالات درپیش ہوں گے اہل ایمان کی حالت کیا ہوگی اور کفر کی حالت کیا ہوگی کس طرح سے لوگ ایمان میں داخل ہوں گے کس طرح سے لوگ ایمان میں زندگی گزارتے ہوئے ایک دم سے ایمان سے خارج ہو جائیں گے وہ کون سے حالات ہوں گے جو مومن کو کفر سے ہم کنار کر دیں گے اور ایک کافر کو اسلام کی جانب یا ایمان کے دائرے میں داخل کر دیں گے جب ہم ان احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھنے میں دیر نہیں لگتی ہے کہ یہ موضوع کس قدر اہمیت کا حامل ہے اگر یہ موضوع اس قدر اہمیت کا حامل نہ ہوتا تو رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام آئمہ تحرین علیہ السلام اتنی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیوں کرتے ہیں ایک انسان کی ہر انسان کی چاہے اس کا کسی بھی مکتب کسی بھی مذہب سے تعلق ہو ہر انسان موجودہ حالات سے متنفر بزار اور ناومید ہے اور ہر انسان اپنے فطری احساس کے اعتبار سے اچھے حالات کا متمنی ہے خواہشمند بھی ہے اور امید بھی رکھتا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ انسان کی یہ امید صرف امید ہی ہو اور اللہ تعالی اس امید کو پورا نہ کرے جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے واضح طور پر ادین اسلام کے غلبے کا وعدہ فرمایا واضح طور پر مستصفین کی حکومت کا وعدہ کیا ہے مومنین کی حکومت کا وعدہ کیا ہے اور جبکہ ہمیں بحیثیت مسلمان بحیثیت مومن یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اس اعتبار سے لازم ہے کہ جہاں ہم موجودہ حالات میں کہ جب بھی کوئی واقعہ پیش آتا ہے جب بھی حالات کسی طرح کوئی نیا واقعہ نیا حادثہ پیش آتا ہے تو فوری طور پر تمام طرح توجہ جو ہے وہ امام زمان جلاللہ تعالی فرج و شریف کے ظہور کی جانب متوجہ ہو جاتی ہے کہ اس کا ظہور کے ساتھ کیا تعلق ہے وہیں لازم ہے کہ اس وقت ہم ان امام مہدی اجلاللہ تعالی فرج و شریف کی ذات کی نسبت جتنے بھی موضوعات ہیں ان تمام موضوعات کی نسبت ہمارے جتنے بھی عبامات ہیں اور جتنی بھی جہالت سے مراجع نہیں ہی ہم جتنے بھی چیزوں کو امام کی نسبت جن موضوعات کو نہیں جانتے ہیں اس جہالت کو ہر صورت برطرف کرنے کی ضرورت ہے کیوں؟ اس لیے کہ معصومین علیہ السلام کی کلام کی روشنی میں جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس عقیدے کی نسبت جہاں کہیں بھی ہماری سوچ یا فکر میں ابحام جھول اور شک و تردید ہوگا وہی نکتہ ہمارے لئے ایمان سے متزلزل ہونے کا باعث بنے گا لہٰذا جہاں ہم اسے ہاں امام مہدی اجلاللہ تعالی فرج و شریف کی ذات کی نسبت ہمارا عقیدہ ہمارے مسلمہ عقائد میں سے ہے نہ قابل انکار نہ قابل ترتید عقائد میں سے ہے وہیں ہمارے لئے لازم ہے کہ آپ کی ذات سے جڑے ہوئے جتنے بھی موضوعات ہیں ان تمام موضوعات میں ہمارے ذہن واضح ہونا چاہیے ہمارے سوچ واضح ہونا چاہیے اور ہمارے پاس مکمل اور ایک قابل قدر علم اور معلومات ہونی چاہیے تاکہ ہم شک و تردید کا شکار نہ ہو سکیں اس لحاظ سے ہماری کوشش ہے کہ ال نور چینل کے توسط سے آپ کو امام زمہ عقیدہ اللہ تعالی فرج و شریف کی ذات آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ان تمام موضوعات کا احاطہ کیا جائے جو اس وقت ہماری ضرورت بھی ہیں اور ہمارے ذہن میں موجود ابحامات خدشات کا تدارک بھی کر سکتے ہیں اور یہ ہمارے ایمان کو بہتر کرنے میں اور ہمارے ایمان کی مضبوطی اور ہمارے ایمان کے کندن بننے میں ہمارے لئے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں اس اعتبار سے لازم ہے کہ ہم اس موضوع کو ابتدا سے شروع کریں کہ امام زمہ عقیدہ اللہ تعالی فرج و شریف کا تعارف خود امام زمہ عقیدہ اللہ تعالی فرج و شریف کی ولادت دو سو پچپن ہجری میں پندرہ شابان نیمہ شابان سہر کے وقت بروزے جمع ہوئے اگرچہ معرخین میں آپ کی تاریخ ولادت کی نسبت بہت زیادہ اختلاق پایا جاتا ہے لیکن بارحال معصوم کی روایت کے مطابق بھی اور جیسے معرخین نے قبول کیا ہے وہ یہی تاریخ ہے آپ کا اسم گرامی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نام مبارک پر ہے جبکہ زمانہ غیبت میں آپ کا نام لینا جائز نہیں ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے فرمایا اسم ہو اسمی اس کا نام میرا نام ہے اور یہ بات تقریباً انتیس آہ حدیث میں تقرار ہوئی ہے کہ اسم ہو اسمی اس کا نام میرا نام ہے جبکہ آپ کے القاب اگرچہ معصومین علیہ السلام کے القابات بہت زیادہ ہیں اور خود امام مہدی کے القابات کی تعداد کتاب نجم الساقب کے مطابق بیاسی القابات کا ذکر کیا گیا ہے یہاں یہ بات بھی قبل توجہ ہے کہ آپ کے تمام القابات کی سند خود معصوم کی ذات ہے یعنی ایسے نہیں ہیں کہ یہ القابات افراد کی جانب سے یا کسی محبت کی بنا پر یا شاعری کی بنا پر آپ کو دیئے گئے ہیں بلکہ یہ وہ تمام القابات ہیں جو کلام معصوم علیہ السلام سے ثابت ہیں یہ وہ القابات ہیں جو مختلف دعاوں کی متن میں اور زیارات کے متن میں خود زبان معصوم سے سادر ہوئے ہیں جن میں مشہور لقب مشہور القابات خود مہدی منتظر صاحب الزمان حجت اللہ بقیت اللہ اور آپ کی کنیت کے متعلق بھی اسی طرح سے حادث میں ہے کہ اس کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا نام میرے نام پر اور اس کی کنیت میری کنیت ہے ابو القاسم ابو عبداللہ ابو صالح یہ مشہور ترین آپ کی تین کنیتیں ہیں آپ کے والد امام حسنِ اسکری علیہ السلام ہے شیعہ سنی میں اس بات پر کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا ہے اور تاریخ سے یہ ثابت ہے شیعہ سنی روایات کے مطابق کہ امام حسنِ اسکری علیہ السلام سے ایک ہی فرزند پیدا ہوئے ہیں جو کہ امامِ مہدی ہیں آپ کی والدہ ملیکہ بنتِ یشوعہ ابنِ قیسرِ روم ہے اور آپ کی والدہ شمعون ابنِ حمون ابنِ صفا وسیعِ عیسیٰ کی اولاد میں سے ہیں آپ کے شمعہ علیہ مبارک یا حلیہ مبارک جو روایات کے روشنی میں بیان کیا گیا ہے وہ کتاب کمال الدین شیخِ صدوق میں جو ذکر ہے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہیں کہ اَشْبَحَ النَّاسِ خَلْقًا وَخُلْقًا کہ سب سے زیادہ لوگوں میں صورت اور صیرت میں جو مجھ سے مشابہت رکھتا ہوگا وہ امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ و شریف کی ذاتِ اقتص ہے روایات میں جو آپ کا شمائل بیان کیا گیا ہے آپ کی رنگت سفید سرخی مائل ہے چہرہ روشن تابان پیشانی فراخ عبرو ملے ہوئے ہیں ناک باریک اور کشیدہ ہے سر کے بار نسبتاً دراز داڑی گھنی ہے دائیں رکھ سار پر دل ہے آنکھیں سیاہ قدر کامت دراز اور شانیں چوڑے ہیں اس اعتبار سے یہ بات بھی دلجسپی سے خالی نہیں ہے کہ زمانِ غیبت میں جن لوگوں نے امامِ زمانِ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ و شریف کی زیارت کی ہے اور آپ کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں ان لوگوں نے بھی اس بات کی تائید کی ہے کہ جو حلیہ اور جو شمائل معصومین علیہ السلام کی روایات میں آپ کا بیان کیا گیا ہے بے این ہی آپ کا حلیہ اور آپ کا شمائل مبارک اسی طرح سے ہیں جبکہ روایات سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ آپ اگرچہ ہزاروں سال اس وقت آپ کی عمر مبارک سے گزر چکے ہیں لیکن آپ جوان ہی نظر آئیں گے روایات میں اس اعتبار سے امام سادق علیہ السلام کی روایت ہے فرمایا کہ مہدی اگرچہ صدیوں پر مہی آپ کی غیبت بہت دلانی ہوگی لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ جوان ہی نظر آئیں گے اور آپ پر بڑاپا اثرانداز نہیں ہوگا جبکہ آپ کا فرمان ہے کہ مہدی جب ظہور فرمائیں گے تو چالیس سال کے جوان مرد کی صورت میں ظاہر ہوں گے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مہدی کی خصوصیات میں سے ہے کہ اس پر بڑاپا تاری نہیں ہوگا یہاں تک کہ اس کی عجل یہ بات ہم سب کے لیے یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ امام زمہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف کی ولادت مخفیانہ تھی اور آپ اس اعتبار سے کہ اس وقت زمانہ دشمن تھا اور حاکم وقت آپ کی تلاش میں تھا اور یہ کوشش تھی کہ امام حسن عسقی علیہ السلام کے گھر کوئی اولاد پیدا نہ ہو یہ بات بھی دی جسپی سے خالی نہیں ہے کہ کیوں حاکم وقت وہ نہیں چاہتا تھا کہ امام حسن عسقی کی گھر کوئی اولاد ہو اور اگر اولاد ہو تو اسے اسی وقت قتل کر دیا جائے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اتنی قصر سے موجود ہیں کہ میری ہی اولاد میں سے میرے اہلِ بیعت میں سے بار ماں وہ ہوگا جس کی ولادت سے جو ہر ظلم اور ظلم کا خاتمہ کرے گا تو اس اعتبار سے ظالم حکومتوں کو یہ خدشہ لاحق تھا کہ اب وہ وقت جو ہے وہ آ چکا ہے اور اسی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام بے بار ہمارے آئیمہ تحرین علیہ السلام پر سختیاں اور عذیتوں کا دور جو ہے وہ سخت سے سخت تر ہوتا چلا جاتا ہے اس اعتبار سے آپ کو عام لوگوں سے اگر آپ دیکھا جائے تو امام موسیٰ قاظم علیہ السلام بے بار آپ کو زیادہ سے زیادہ حکومتیں اپنے زیرے نگرانی رکھتی ہیں یا اپنے قریب رکھتی ہیں تو اس کی بڑی وجہ یہی ہے تاکہ آپ کی حالات پر نظر رکھ سکیں اور خود امام علی نقی علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام کا خاص طور پر سامرہ میں ہونا جو کہ ایک آباد شہر نہیں ہے اس وقت ایک فوجی چھاؤنی کی حیثیت رکھتی تھی اور جہاں پر صرف وہ جنگجو اور فوجی رہتے ہیں اور فوجی مشکن کرتے ہیں یہ شہروں سے آباد شہروں سے آبادیوں سے الگ رکھنے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ تاکہ آپ کے حالات پر گہری نظر رکھی جا سکے لیکن اس کے باوجود اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ امام مہدیہ جلاللہ تعالی فرجو شریف کی ولادت یا آپ کی ولادت کے باپ کسی نے آپ کو نہیں دیکھا ہے خود امام زمان جلاللہ تعالی فرجو شریف کی ولادت پر سب سے مستند اور بڑی گواہی جناب حکیمہ خاتون کی ہے جو کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپی ہیں اور امام نقی علیہ السلام کی بیٹی ہیں جو اس وقت امام حسن عسکری کے گھر میں موجود تھی اور ولادت کے تمام تر احوال کی پہلی راویہ آپ ہیں جبکہ امام زمان جلاللہ تعالی فرجو شریف نے چھ سال اپنے والد گرامی کی امامت میں گزارے ہیں گو کہ ہم اسے غیبت ہی جانتے ہیں اس صلاحان یہ غیبت ہی ہے لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے شیعوں یا آپ کے اصحاب نے امام زمان کو نہیں دیکھا یا آپ کی ولادت سے بخبر نہیں تھے حسن ابن عیوب ابن نوح سے روایت ہے کہ ہم چالیس افراد امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں جمع تھے عثمان ابن سعید امری جو کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے وکیل اور امام زمان جلاللہ تعالی فرجو شریف کے بھی وکیل تھے نواب اربا میں سے ہیں اٹھ کے کھڑے ہوئے اور سوال ارز کیا امام سے کہ ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں اب یہی بات کہی تھی کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے انہیں ہاموش کروا دیا اور کہا کہ بیٹھ جاؤ مجلس پر سکوت تاری ہو گیا امام علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ کیا پوچھنا چاہتے ہو کیا تم یہی مجھے معلوم ہے تم کیا سوال کرنا چاہتے ہو کیا ایسا نہیں ہے کہ تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ میرے بعد امام کون ہوگا سب نے کہا یابن رسول اللہ یہی بات ہے ہم یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر خدا نہ خاصتہ آپ کے لئے کوئی حادثہ پیش آ جائے تو ہم کس کی جانب رجوع کریں امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہی پر تشریف رکھو کوئی بھی اس مجلس سے باہر نہ جائے آپ اٹھ کر اندر کمرے میں تشریف لے گئے اور جب آپ واپس آئے تو آپ کے ساتھ پانچ اے چھ سال کا ایک بچہ تھا جس کا چہرہ چودویں کے چاند کی طرح دمکتا تھا اور فرمایا یہ دیکھو یہ تمہارا امام ہے میرے بعد اس کی عطاعت کرنا اور اس کی مخالفت نہ کرنا اور یہی تمہارے لئے واجب العطاعت امام ہے لہذا امام حسنی اصلی علیہ السلام کی زندگی میں بہت سے لوگ امام زمان جلاللہ تعالی فرج و شریف کی ولادت سے آگاہ بھی تھے اور آپ کے وجود مبارک کی زیارت بھی کر چکے تھے لیکن یہ اور بات ہے کہ اس وقت انہیں امام کی جانب سے اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ شیعوں کو اس بات سے آگاہ کیا جائے لہذا امام حسنی علیہ السلام نے وقتاً فوقتاً اپنے خاص اصحاب اپنے خاص شیعوں اور وقلاء کو انہوں ازمان جلاللہ تعالی فرج و شریف کی نہ صرف ولادت کی خبر دی بلکہ آپ کو آپ کے نہ صرف ان کو ان کے امام کی ولادت کی خبر دی بلکہ انہیں ان کے امام کی زیارت بھی کروائی ہے پہلی بار شیعوں کو کب معلوم ہوا کہ ان کے امام کا کہ ان کی امام کی ولادت ہو چکی ہے پہلی بار شیعوں کو کب معلوم ہوا کہ ان کے اگلے امام بارویں امام اور آخری امام کی ولادت ہو چکی ہے یہ واقعہ شیعہ سنی تاریخ سے واضح ہے کہ پہلی بار سب نے امام حسن حسن علیہ السلام کی اولاد کو خود جنازہ امام حسن حسن علیہ السلام پہ دیکھا ہے کہ جب آپ کے گھر میں آپ کے خاص اہلِ بیت اور اصحاب اور شیعوں کے موجودگی میں نماز جنازہ ادا کی جانے لگی اور جب آپ کے بھائی تاریخ میں جعفر قذاب کے نام سے مشہور اور علیماء نے انہیں جعفر طواب بھی لکھا ہے جب وہ آپ کے جنازے پر کھڑے ہوئے تو ایک بچہ جو ہجرے میں سے ایک بچہ اندر ہجرے سے باہر نکلا سہنے خانہ میں آیا اور ردہ ان کی پکڑ کے کہا اے چچا ہٹ چاہیے امام پر امام ہی نماز ادا کرتا ہے یہ وہ بات کیا ہے کہ جسے تاریخ نے سب کیا ہے اور تمام شیعوں نے اسے یعنی تمام اس وقت جو لوگ اس وقت لوگ سہنے خانہ میں موجود تھے سب نے دیکھا ہے اسے بس اس اعتبار سے یہ بات ہمارے لیے جو ثابت ہو جاتی ہے کہ اس موضوع کی اہمیت کتنی ہے عزیزانی گرامی یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا کہ ہم جو امام زمان عجل اللہ فرجو شریف کے نسبت موضوعات ہیں انہیں اسی طرح سے قسطوار اور بیان کرتے رہیں گے اور آپ سے مزارش ہے کہ آپ بھی ہمیں اس سلسلے میں اپنے سوالات اور اپنے ان موضوعات جن کی نسبت آپ جاننا چاہتے ہیں یا آپ کے ذہنوں میں سوال ہیں ضرور بتائیے تاکہ ہم اگر ممکن ہے وہ ہماری اس فیرس میں موجود ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ فیرس میں موجود نہ ہوں تو ہم انہیں بھی شامل کر سکے اس کے علاوہ یہ بھی کہ جہاں کہیں بھی آپ کو ہماری گفتگوی سے کوئی ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے تو اس سوال کو بھی ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس سوال کا جواب بھی دیا جا سکے اور ہم بہتر طور پر اس عقیدے کی نسبت اور اس موضوع سے جڑے ہوئے ان تمام سوالوں کی نسبت اپنے ذہن کو صاف کر سکیں اپنی سوچ اور فکر کو یکسو کر سکیں اور تمام ابحامات کو پرطرف کر سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی